السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو میرے پیارے بہن بھائیو کیسے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے عباد رکھے اچھی بات کے ساتھ اچھی بات یہ ہے میرے بہن بھائیو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے جب کوئی ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتے ہیں اس کے ہاتھ میں کوئی شاپر دیکھتے ہیں ہاں ہم وہ ہماری نظریں مہمان کے ہاتھوں پہ ہوتی ہے کوئی ہزار دو ہزار دیکھے گیا ہے یا نہیں دیکھے گیا جا دینے والا ہے یا کوئی شاپر فروڈ کا لے کے آیا ہے تو اس کی خدمت مدارت زیادہ کرتے ہیں اس کو پروٹوکول زیادہ دیتے ہیں جو میرا بہن بھائی کوئی میرے جیسا ہوتا ہے پتنی حالات کا مارا ہوتا ہے ہمیں یہ نہیں ہوتا کہ اس کی جیب میں کرایا بھی تھا کہ نہیں ہے کتنے پیسے ہیں لیکن آپ اس کو پانی کے گلاس پہ یا جیسے بھی اس کے ساتھ اتنا پروٹوکول نہیں کیا جاتا یہ مسلمانوں والی بات نہیں ہوتی ہے مسلمان میری بات سنیں جو شاپر فروڈ کا لے کے آیا ہے وہ ب گیر فروڈ کے آیا ہوتا ہے وہ بھی رحمت والا ہوتا ہے جو پیسے دے کے جاتا ہے وہ بھی رحمت والا ہوتا ہے جو نہیں پیسے دے کے جاتا وہ بھی رحمت والا ہوتا ہے مہمان تو رحمت ہوتی ہیں رحمت لے کے آتا ہے زحمت لے کے واپس چلے جاتا ہے وہ ہماری ساری مصیبتیں بلائیں ٹال دیتا ہے ہمارے گھر میں جاب آتا ہے برکت ڈال جاتی ہے تو یہ میرے بہن بھائیوں سب کو ایک جیسا پروٹوکول دینا چاہیے ہمیں ہماری نظر ان کے شوپروں پہ فروٹ کے شوپروں پہ نہیں ہونی چاہیے ان کے پیسوں پہ نہیں ہونی چاہیے ہمارے لئے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ مہمان آیا ہے رحمت آئی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت آئی ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری ہونے کا ٹائم آیا رحمت العالمین کی سنت پوری ہونے کا ٹائم آیا ہمارے گھر میں رحمت آئی ہے مہمان ہے تو رحمت ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی تفقیق تاہرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اچھی بات کو شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے ہمیں اللہ تعالیٰ ہم حمد دے کہ ہم مہمان کی اچھا اس کو پروٹوکول دے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی تفیق تا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ